بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل کافی زیادہ کرٹیسائز ہو رہا ہے ملالا یوسف زعیبہ جو کہ ہونا بھی چاہیے اس کے بیان کے بعد جب دوزار چودہ میں ان کو جو کلاش ستھیارتی جو ہیں ان کے ساتھ ان کو نوبل پرائز جو ہے وہ دیا گیا تو ان کے جو الفاظ سے وہ یہ تھے کہ میں پراؤڈ ہے مجھے بہت زیادہ کہ میں ایک پہلی جو پشتون ہوں اس کے بعد میں ایک جو ہے وہ پاکستانی ہوں اور اس کے بعد ینگست وان ہوں اس پرائز کے لیے تو یہ کہنے کا مقصد اس ویڈیو میں یہ بھی ہے کہ اتنا زیادہ ان کو ریکارڈ اور اتنا زیادہ رسپیکٹ اور یہ سارا کچھ ملنے کے باوجود بھی وہ ایک جس لائک ریبورٹیک آپ کہلیں کہ اس کے طور پر آپ وہ کام کرتی رہی ہیں جیسے ہی ان پر اٹیک ہویا ہے اس کے بعد سے لے کے ٹل ناؤ ان کی گرومنگ جو ہے ان کی جس طرح سے ہو رہی ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ کس طریقے سے ان کو ان کا براؤڈ اپ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے ان کو ٹرین کیا جا رہا ہے کیسے ان کو یوز کیا جائے گا کس ٹائم پر یوز کیا جائے گا یا کیسے یوز کیا جائے رہا ہے ان کو وقتن فوقتن چیزیں سامنے آ رہے ہیں ابھی ان کا بیان تھا جو انہوں نے ایک غیر مل کی جریدے کو دیا تھا ابھی ایک بیان وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں انہوں نے لکھا کہ یہ زیب نہیں دیتا اس طرح کی بات کیا نا تو یہاں سے صاف نظر آ رہا ہے کہ کون ان کو جو ہے وہ اس طرح کے بیانات جو ہے دینے کے لیے استعمال کر رہا ہے کیسے وہ یود ہو رہی ہیں اور اس معاملے میں ابھی آپ کو مزید میں بتاؤں کہ جب یہ معاملہ جو ہے وہ کافی زیدہ ہائیلیٹ ہوا ہے تو مفتی جو ہیں شہاب الدین پوپل زائی انہوں نے پھر یہ باقاعدہ اپنے ٹیوٹر اکاؤنٹ سے انہوں نے لکھا ملالا یوسف زائی کے جو والد ہیں زیادہ دین یوسف زائی کو کہ محترم جناب زیادہ دین یوسف زائی صاحب کل سے سوشل میڈیا پر ایک عبر زیر گردش ہے کہ آپ کی بیٹی ملالا یوسف زائی نے رشتہ اس دواج کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ شادی کرنے سے بہتر ہے کہ پارٹنرشپ کی جائے نہ کہنے کہا اس بیان سے ہم سب شدید اتراب میں مفتلا ہیں آپ کے وضاحت فرمائیں پھر آگے سے ملالا یوسف زائی کے جو والد ہیں جو کہ زیادہ دین یوسف زائی ہیں انہوں نے ان کا رپلائے بھی کیا ہے انہوں نے رپلائے کرتے ہوئے پہلے جو ہے وہ کلیرلی ڈینائے کیا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر جو ملالا یوسف زائی کے بیان کے مطلق جو خبریں ہیں جو چل رہی ہیں نیوز یہ سیاکو سباک سے ہٹکے ہیں اور سیاکو سباک سے ہٹکے بھی ہیں اور اس کے بعد مزید کے جو ہے ایسی کوئی بات نہیں میڈیا اور سوشل میڈیا نے ان کی انٹرویو کے اقتباس کو سیاکو سباک سے نکال کر تبدیل کر کے اپنی تعاویلات کے ساتھ شیئر کیا ہے اور بس اس کے بعد پھر مزید جو ہے وہ مفتی شعب الدین پوپل زائی صاحب نے وضاحتا جو ہے وہ ٹوئٹ کیا کہ ملالا یوسف زائی کے والد گرامی نے تین اہم نکتے بیان کی ہیں بیان کی نفی کر دی پہلا نکتہ دوسرا جو ہے وہ بات کو سیاکو سباک سے ہٹکر پیش کیا گیا ہے تیسرا جو ہے نکتہ بیان کے الفاظ میں رد و بدل کی گئی ہے یہ ملالا شعب الدین پوپل زائی کی طرف سے ٹوئٹ کیا گیا تھا تو یہاں پہ ویٹ اتام پہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کے جو بیانات ہیں نہ تو کسی مسلمان کو زیب دیتے ہیں نہ ہی بیان دینے چاہیے اسے یہ مغربی تحزیب اور مغربی تحزیب اور اس کے کلچر کی جو ہے نا کاسی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ لہذا نہ تو مسلمان جو ہے وہ اس سے گمراہ ہوں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو لائک کریں کومنٹ میں اپنا فیڈبیک ضرور دیں اب بہت بہت شکریہ آپ کا آپ کے ٹائم دینے کا میری ویڈیو کو موسیقی